پہلے ٹیسٹ میں شاہین مشکلات کا شکار پانچ کھلاری آؤٹ، ازہر علی انتالیس، شان مسود سر تائیس، ہارس سوہیل اور بابر آزم ایک ایک رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے، افتخار احمد سات رنز بنا سکے سولہ سالہ فاس بولر نسیم شاہ آسٹریلیا میں ڈیبیو کرنے والے کم عمر ترین کھلاری بن گئے، وقار یونس نے ٹیسٹ کیپ تھی، والدہ کی یاد میں نسیم شاہ کی آنکھوں سے آنسل سلپ پڑے، گزشتہ ہفتے نسیم شاہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا ٹاکسز کیوں لگائے؟ پاک پتن میں کسان سڑکوں پر آگئے، علامتی طور پر بچوں کو بھی فروخت کے لیے ساتھ لے آئے آج بھی احتجاج کا اعلان، صدر پنجاب کسان اتحاد چودری رزوان اقبال کہتے ہیں، مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کر وسیع کر دیا جائے گا، پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کریں گے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، زیارت اور آس پاس بارش، پہاڑوں پر ہلکی برف باری، ہنڈ میں اضافہ ہو گیا پنجاب اور کیپی میں بارش کا امکان، بلوچستان کی مختلف علاقوں میں بارش اور جالہ باری ہوگی وادیہ کوئٹہ اور آس پاس مطلب مکمل طور پر عبرالود، زند کا موسم سرد اور خوشک، کراچی میں آج موسم جزوی عبرالود رہے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی اہم کامیابی حق خود ارادیت کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی ایک کیاسی ممالک نے پاکستانی قرارداد کی حمایت کی پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کوئی بھی ملک مقبوضہ علاقوں میں عوام کا حق خود ارادیت غزب نہیں کر سکتا پہلے ٹیسٹ میں شاہین مشکلات کا شکار پانچ کھلاری آؤٹ ازہر علی انتالیس، شان مسود ستائیس، ہارس سوہیل اور بابر آزم ایک ایک رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے افتخار احمد سات رنز بنا سکے سولہ سالہ فاس بولر نسیم شاہ آسٹریلیا میں ڈیبیو کرنے والے کم عمر ترین کھلاری بن گئے وقار یونس نے ٹیسٹ کیپ تھی والدہ کی یاد میں نسیم شاہ کی آنکھوں سے آنسل سلپ پڑے گزشتہ ہفتے نسیم شاہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا ٹاکسز کیوں لگائے پاک پتن میں کسان سڑکوں پر آگئے علامتی طور پر بچوں کو بھی فروخت کے لیے ساتھ لے آئے آج بھی احتجاج کا اعلان صدر پنجاب کے سان اتحاد چودری رزوان اقبال کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کریں گے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری زیارت اور آس پاس بارش پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہنڈ میں اضافہ ہو گیا پنجاب اور کیپی میں بارش کا امکان بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور جالہ باری ہوگی وادیہ کوئٹہ اور آس پاس مطلب مکمل طور پر عبرالود زند کا موسم سرد اور خوشک کراچی میں آج موسم جزوی عبرالود رہے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی اہم کامیابی حق خود ارادیت کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی اکیاسی ممالک نے پاکستانی قرارداد کی حمایت کی پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کوئی بھی ملک مقبوضہ علاقوں میں عوام کا حق خود ارادیت غزب نہیں کر سکتا